So how can we reap the benefits of demographic dividend Demographic dividend یا demographic جو experience ہے پاکستان کا وہ ایک ایسی stage سے پاکستان گزر رہا ہے جس میں ہم پہلے discuss کر چکے ہیں کہ پاکستان کی جو share of working age population ہے وہ زیادہ ہے لیکن کیا صرف working age population کے زیادہ ہونے سے ہی کوئی ملک اس بات کی guarantee دے سکتا ہے کہ وہ ترقی بھی کرے گا ظاہر ہے اس کے لئے کچھ requirements بھی ہوتی ہیں تو وہ کونسی policies ہیں جو کہ ہمیں بنانی چاہیے کہ ہم اس جو potential population ہے پاکستان کی young population ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو اس میں سے سب سے پہلی چیز ہے وہ education ہے skills development ہے education کے بغیر کسی ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا ہم نے پہلے بھی discuss کیا ہے کہ بہت سے ممالک ایسے ہیں جن کے پاس natural resources بہت زیادہ ہیں جیسے کہ arab countries ہیں اور بہت سے ممالک ایسے ہیں جن کے پاس natural resources بہت کم ہیں لیکن ان کی ساری ترقی ان کے human development کی وجہ سے ہوتی ہے تو یہ جو young population ہے اس کو education دیں اس کو skills سکھائیں اور ان کو leadership سکھائیں کیونکہ future میں پاکستان کا جو role ہوگا دنیا میں یا جو پاکستان کے لوگوں کو کس طرح کی leadership چاہیے وہ یہی لوگ provide کریں گے اس کے لیے colleges میں plateform ہونے چاہیے societal level پہ plateform ہونے چاہیے جو social changes دنیا میں آ رہی ہیں ان میں سے کون سی positive changes ہوں گی پاکستان میں کون سی negative changes کو پاکستان نے رد کرنا ہے future کی policy پاکستان کی کیا ہوگی population کی economic development کی ان ساری چیزوں کا انحصار اس بات پہ ہے کہ آپ اپنے age structure کو سمجھیں اور اس کے مطابق کیونکہ یہ young population ہے ان کو employment opportunities ان کو educational policies کی ان کو recreational چیزوں کی ضرورت ہے اسے کے مطابق ہمیں اپنی policies کو design کرنا چاہیے